شوگر کیلئے میں نے پہلے بھی کئی پروگراموں میں آپ نے بتایا ہوا ہے ابھی ایک ریسنڈلی مجھے نا ایک میں نے پڑھا کسی جگہ میں سبز دھنیا ہوتا ہے نا سبز دھنیا سبز دھنیا جس کو زیادہ ہے وہ پانچ تہنییں لے لیں پتوں سمیت تہنیوں سمیت اس کو شیک بنا کے نا پانی کے ساتھ اثر کی نماز کے بعد جب پیٹ تھوڑا سا دیکھے کہ خالی ہے اس کے پینے سے انشاءاللہ چار بیمارییں اللہ اس کو شفا دے گا بلیڈ پیشر اس کا نارمل ہو جائے گا شوگر اس کی انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گی کرسٹرول اس کا صحیح ہو جائے گا اور اس کے جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ اور لوگوں میں اس چیز کو مشہور کیا ہوا ہے کہ یہ نقصان دیتا ہے قوت باہ کو جب یہ شوگر ٹھیک کر سکتا ہے جوڑوں کا درد ٹھیک کر سکتا ہے تو یہ قوت باہ کو بہائے گا انشاءاللہ